میں نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہے بھائی میں ان کی وجہ سے روٹی کھاتا ہوں مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ اتنی بڑی مسجد میں کہا میرے اببہ کا گھر نہیں ہے میرے رب کا گھر ہے اس کا فکر اس کو ہے مجھے نہیں ہے تو بھائی ہم لوگوں کا اللہ کی ذات سے جو ہے یقین اٹھیا جو دوسرے ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں کہ اپنے بھی اس وقت ڈالروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں پونڈوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کوٹھیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں فقیروں کو کوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے دیتنے ہی کافی ہے کہ رب بکری تو نے وعدہ کیا ہے وَفِسَّمَا عَيْرِزْقُ كُن وَمَا تُو عَدُود تمہارا رزق آسمان سے اترتا ہے میں نے وعدہ کر رکھا ہے کیوں نہیں یقین آتا پیر کو کیوں نہیں یقین آتا مولوی کو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے بھائی یہ قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے جس کے پاس قرآن ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں مان سکتا ہے اس کو ہر وقت رنگ لگے ہی رہے گا اس کو کبھی کسی چیز کے تھوڑ آئے گی نہیں ہمارے والے صاحب نے ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے منشی فتی ممن صاحب کہ بیٹا میں نے دنیا کا سب کچھ دیکھ لیا دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے سب فانی ہے اور اس کے ساتھ دل لگانا جو ہے اکل بندوں کا کام نہیں ہے اگر تمہارے پاس اکل ہے اپنا تعلق صرف دین سے رکھنا تمہارا تعلق دین سے ہوا کبھی مار نہیں کھاؤ گے میں تمہاری ضرورتیں جو ہیں محنت کر کے بھی تمہیں ضرورتیں تمہاری پوری کروں گا لیکن دنیا کا علم نہیں پڑنا ہم نے ان کی زندگی میں میں نے بےہے کی بڑی بھے تہہے کی بڑی تھے اس سے آگے کچھ نہیں پڑا اور الحمدللہ میں جو لکھتا ہوں بڑے سے بڑا پڑا ہوا بھی نہیں پڑ سکتا یہ صرف اللہ کی دین ہے ادھر دھیان ہے ادھر آج بھی کوئی دھیان کر لے گا کبھی نہیں مرے گا ہماری مجلس شورا ہے یہ سارا خرص ان کو خونی فکر رہتی ہے کہ یہ چیز بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ہم کہتے ہیں آگے دھیر لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دھیر لگے ہیں لگے رہے ہیں اور الحمدللہ ہر چیز کی دھیر لگے رہتے ہیں اور ہمارے یہ طالب علم اپنی مرضی سے ہماری زندگی جو تھی ہمیں اگر اتنی لسی کہیں سے مل جاتی لال مرچوں کے اندر ڈالنے کے لیے تو ہم کہتے تھے کہ ہم مرگے سے روٹی کھا رہے ہیں ہماری یہ طالب علم اپنے پیالے میں سے ایک بوٹی مرضی کی کھاتے ہیں باقی بھینک دیتے ہیں تو بھائی یہ اللہ کی دین ہے اور یہ اللہ پاک ان کو اس کے آپ نے کلام سنا سامنے ہم نے اس لیے پڑا کہ یہ میاں محمد چشتی اس کو قرآن کے ساتھ عشق تھا اور فقراء کے ساتھ کہیں غرص ہوا کہیں پتا چلا کہ یہ فقیر ہے اس کے پیر جا کے پگڑ لیے یہ نہیں کہا کہ یار اس کا ناک ایسا ہے اس کا سر ایسا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے نہیں یہ اس کا وطجرہ ہے فقیر ہے اس کے پیر جا کے پگڑ لیے اس کی خدمت کی قرآن کسی نے کہا کہ مجھے آگے آپ نے ایک میل پہ پڑھانا ہے ایک میل پہ جا کے اس کو فریق قرآن پڑھایا آپ کے سامنے یہ بیٹھیں تاری صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے یہ ان کی محنت کا سمرہ ہے یہ ہمارے حافظ صاحب یہاں کے خطیب جو ہیں یہ ان کی محنت کا سمرہ ہے انہوں نے محنت کی آج یہ خطیب بھی ہیں آج یہ قرآن کے بہترین کاری بھی ہیں یہ بھی بہترین کاری ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کو درست دے رہے ہیں تو بھائی محنت کرو اور ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو ان کے ساتھ یہاں محبت کرو گے قیامت کو یہ تمہارے کام آئیں گے آپ لوگ تو بزرگ بیٹھے ہیں علامہ بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کو پہچان کے کہے گا کہ یار فیلانے وقت تو یہ میں نے پانی پلائیا تھا آج میں فسا ہوا ہوں میری سفارش کر تو پانی پلانے کے اوپر بھی بخشش ہو جائے گی اور جس دین پڑھنے والے کو آپ کھانا کھلائیں گے جب تک اس کے اثرات اس کے بدن میں رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے بھائی یہ بہت بڑی تجارت ہے اور اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں ہے تو ابھی ان لوگوں نے ان کی یوں سمجھے کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دو شبینے پڑے دو شبینے ایک بڑوں نے ایک چھوٹوں نے اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا آپ نے بھی سنایا ہے قرآن کہ ذرا ذرا بچے ہیں اور کس طرح قرآن پڑ رہے ہیں اور قیامت کے دن کتنے غول جو ہیں حضور کی امت کے کتنے بڑے بڑے جتھے لے گا جنت میں جائیں گے اس لیے ان سے پیار کیا کریں ان سے پیار کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ تمہاری سوارش کریں گے الحمدللہ رب کریم تیرے آجز بندے ہیں میرے مولا کریم جتنے میرے یہ بھائی بہنیں دوست عزیز یہاں آئیں یا اللہ ان کو صحت و سلامتیاں تعافرما یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد تعافرما جن کو اولادے دے رکھی ان کے اولادوں کو ہدایت تعافرما اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ میرے مولا کریم جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولادیں تعافرما یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نسبتیں اچھے گھروں میں کر دے جن کی نسبتیں اچھکی امن و سکون والی زندگی تعافرما دے میرے یہ جتنے بھائی یا اللہ کچھ اکارہ سے آئے ہیں بے شمار نکیاں عطا فرما بے شمار گناہوں کو معاف فرما اسی بیفل کے اندر یا اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما میرے مولا کریم سب کی جہ جہ حاج کے پوری فرما یا اللہ سب کو برکت والی عزت والی حلار روزی عطا فرما حرام کے لکمے سے محفوظ فرما اور اپنی جناب سے اتنا عطا فرما کسی کے محتاج نہ رہیں ہر قسم کی محتاجی زلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا جو ہمارے فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما جو زندہ ہیں ان کی اور ہماری اصلاح فرما میرے مولا کریم آپ علیم بلاد استدور ہیں سب کے دلوں کے بھیتوں کو جاننے والے ہیں سب کی یا اللہ دلی مراد پوری فرما یا اللہ وہ وقت قریب کر کہ تیرے بیت اللہ میں بیٹھ کر تیرا ذکر پاک کریں وہ گھڑیاں برابر کر کے روزہ ادھر کے سامنے کھڑے وکر درود و سلام پڑھیں میرے مولا کریم رحم فرما فضل فرما جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سچی عقیدت اور اتباع میں زندہ رکھنا حضور کے عشق میں موت عطا فرمانا مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے دوزہ کی آگ سے حشر و نشر کی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما کر بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیح فرما دینا حضور کے دست مبارک سے آپ ایک اثر عطا فرما دینا قیامت کے دن جس دن کوئی سایا نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش عظیم کے سائے میں رکھنا یا اللہ جتنے بچے یہاں قرآن حفظ کرتے ہیں سب کے دیو دماغ میں قرآن کو محفوظ فرما قرآن کی خدمت کا جذبہ عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں کے اندر بھی امن و سکون عطا فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتیاں عطا فرما جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی بخشش کا فیصلہ فرما جو ان کو اساتحظہ پڑھانے والے ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت کو سلامتیاں عطا فرما یا اللہ جو اس ادارے سے محبت کرنے والے ہیں میرے مولا کریم اس فقیر کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی دنیا آخرت دونوں عباد کر دے یا اللہ اپنے گھر کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھنا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا جو بھی تیری رضا کے لئے یا اللہ دروازے سے اندر آئے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی جھولیاں بھر دینا یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق فرما دینا مرتے وقت سب کی زبان پر کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاری فرما دینا و صلی اللہ تعالی اللہ پلا دے میں نے کہا بھائی چائے میں